اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں تو پہلے جئے لوگ سن جنہاں اللہ تعالی آئیتانا انکار کیتا تو اللہ انہاں نے گداعنی وجہ تو عذاب اچھ پگڑی کیتا اور اللہ تعالی سخت عذاب کرنے آگا ہے اے پرغمبر نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ کی آخری شروع کہ دنیا ہی چھوی انقریب مغلوب ہو سو تھلہ لکس ہو اور آخرت ہی چھوی جنم دوزہ خالے پاس سٹے گیس ہو اور وہ بڑی ماری جگہی ہے اور اتا ہے غزوہ بدرنا ذکر تو ساتھ تھے جو دو گروہ ہیں جنگے بدرہ لے روز آپ پس ہی لڑے اللہ تعالی نے قدرت میں بڑی عظیم نشانی ہیں ایک گروہ مسلمانانا سا جل اللہ نے رائح لڑکانا سا پہ آخر دوہ گروہ کافرانا سا اور وہ اپنی اکھانا مسلمان تکھنے سے پہ انہ کی اپنے دگنا دشمن پسنا سا پہ آخر اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد نال جس کی چانہ اس نے مدد کرنا اور جو تکھنے لوگ ہیں جنہیں اہلی بسارت ہیں سمجھ جانے لوگ رکھ رہے ہیں جنہاں کی تکھنے نال نال سمجھ ہی تھے انہوں نے اس واقعے جب بڑی عبرت سی ہے لوگ کاناں معاملہ آئے ہیں انہوں نے خواہشاں خواہشنی چیزاں یعنی عورتاں پتر سونے اور چاندی نے بڑے بڑے ٹیر اور نشان لگے کھوڑے اور مال موویشی اور کھیتی انہوں نے کی بڑی زندہ دار بڑی سونی مال موونی مگر حقیقت یہ ہے کہ سب نے سب دنیا میں زندگی نہ سبرتے نہ سامان نہ اور اللہ نے کول بہت اچھا ٹھلانا ہے اے نحیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہا کی آخو کہ کہے ہم سنو کی ایسی چیز نہ دستان جو انہوں تمام چیزیں تو بہت اچھی ہے سنو اے لوگو جو لوگ پریزگار ہیں اللہ نے تقوی اختیار کرنے ہیں انہاں گلنا تو پریز کرنے ہیں جلی اللہ منع کی تھی ہیں انہاں اس لئے اللہ نے ہاں باغن بہشت ہے جسیں تلے نیرہ مگڑی ہیں انہاں جو ہمیشہ رہ سن اور پاکیزہ اورتائی ہیں اور سب تو ورد کے گالے اللہ تعالیٰ نہیں خوشنودی اللہ نہیں رضا مندی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ نے نیک بندے کی تکڑا بھی وہ نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ انتجا کرنے ہیں کہ اے مسان پروردگار اسا ایمان لے آئے ہیں سو اساں کی اساں نے گناہ معاف فرما شور وہ اساں کی دوزخت نے عذاب تو محفوظ رکھ یہوں لوگ ہیں جنہیں مشکل وقتی صبر کرنے ہیں اور سچ بولنے ہیں اور عبادت اچھ لگے رہنے ہیں اور اللہ نے نستیج خرچ کرنے ہیں اور سرگی علیہ اٹھ کے تعجد دے وقت اٹھ کے اپنے گناہ نہیں معافی مگنے اللہ تو اس گلہ نہیں گواہی دینا کہ اس طلاوہ کوئی معبود نہیں کسے اور نہیں عبادت نہیں ہوئی سکتی اور فرشتے بھی اور وہ لوگ جنہیں کوئی علم ہیں جو انصاف اوپر قائم ہیں وہ بھی صاحب اس گلہ نہیں گواہی دینا ہے کہ اس غالب حکمت علی نسوہ کوئی عبادت نے لائک نہیں دین اللہ نزدیک تو صرف اسلام ہے اور ہمیشہ تو اسلامی سا اور اہل کتاب جو اس دین تو اختلاف نہ کیتا وہ علم اشنے تو بعد کیتا آپ پس نہیں زدنی ویہتو اور جو شخص بھی اللہ نہیں آجتا کی نام اندہ ہے تو اللہ جلس آپ کے محلہ اور سزا دے نیال ہے اہل عباد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ سوان چگڑا کر رہا تو نہ کیا خیر کہ میں وہ جنہیں میرے پیچھے چلنے آنے ہیں اصلاح تے اللہ نے فرمہ دار ہوئی گیا اور اہل کتاب اور ان پڑا لوکان کی کافران کی مشرکان کی آخر کہ کیا تو ساں بھی اللہ نے فرمہ دار ہو سو اور اسلام آنسو اور اگر یہ لوگ اسلام کی نہیں اچھن تے بے شک ادایت پائی گیا سانو اور اگر تو ساں آخاں نہ منن تے تو ساں نہ کام صرف اللہ نے پیغام پچائی شوڑنا اور اللہ اپنے مندیاں کی تقرابیا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین